چلیں رکھ کریں گے اس وقتی ایک اور بڑی خبر پنچکلہ ہنسا معاملے میں پولیس کو ایک اور کامیابی ملی ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جب پنچکلہ ہنسا معاملے کو لے کر پولیس اب سختی برتی ہوئی نظر آ رہی ہے پنچکلہ ہنسا معاملے میں پولیس نے ایک اور ڈیرہ کے سیوہدار کو گرفتار کیا ہے پانیپس سے اس وقت کی بڑی خبر ہے پنچکلہ ہنسا معاملے میں ڈیرے کے ایک سیوہدار کو گرفتار کیا گیا ہے پوچھتاج کی جا رہی ہے اور تمام ثبوتوں کو اکھٹا کیا جا رہا ہے اس آئیٹی نے پانی پت کے دیرہ کے سیوہدار کو گرفتار کیا ہے اس آئیٹی کی طرف سے کاروائی کی جا رہی ہے اور اس پورے معاملے میں لگاتار گرفتاریوں کا سلسلہ جا رہی ہے پنچکلاہ ہنسا معاملے میں ایک اور گرفتاری ہوئی ہے یہاں اس آئیٹی نے پانی پت کے دیرہ سیوہدار کو گرفتار کیا ہے پنچکلا ہنسا میں اس طریقے سے دیرہ سے جڑے ہوئے لوگوں کے نام سامنے آیا اس کے بعد ایک پولیس کی طرف سے گرفتاری ہو رہی ہے دیویندر کتھوری ہمارے سا جڑ گئے دیویندر کیا کچھ جانکاری مل رہی ہے دیکھیں مرزا جب یہ دیرے والا بیواد ہوا دیرہ کے جو پنچکلا وائلنس ہوئی تھی اس میں پانیفت کے کچھ لوگوں کا نام آ رہا تھا لیکن صرف اس میں تھا کہ کچھ لوگ ہو سکتے ہیں اب جو ایسائیٹی ہے پنچکلا پولیس کی اس نے رنبیل سنگھ نام کے ایک وقتی کو گرفتار کیا جو گرامین ہے لیکن دیرے کے پرموکھ لوگوں میں تھا پانیپت زیلے میں جو کمیٹی ہوتی ہے اس میں پرموکھ لوگوں میں تھا اس رنبیل سنگھ کا نام آ رہا تھا لیکن وہ بھی سرار تھا اس کے بعد پولیس نے اس کو یہاں سے ایسائیٹی میں گرفتار کیا پانیپت سے اس کو پانچکلا لے جائے گیا اس سے پوچھ ساتھ ہوگی کیونکہ پانیپت میں بھی تھوڑی بہت گھٹنا ہوئی تھی کچھ نگر نگم کی گاریوں کو جلایا گیا تھا وائلینس تھوڑی سی ہوئی تھی اس مامنے میں بھی اس کے بعد بھی پانچکلا میں بھی اگر کسی کی کوئی بھومی کا رہی تھی تو وہ ہریانہ کے علاق زیلوں سے اس طرح کی بھی انپورس تھی تو اسے اب پوچھ ساتھ ہوگی پانیپت کی اور کون کون دیرہ پریمی دیرہ سیوک تھے جو پانچکلا کی ہنسا میں یا پانیپت میں جو ہنسا ہوئی تھی اس میں والٹیٹ تھے تو یہ فرار جاتی تھا رینڈ بیٹنگ جس کو ایسائیٹ نے گرفتار کے اب اس کو پیش کر کے ریمان پر لے کر پوچھ ساتھ ہوگی اور امید ہے کہ پانیپت کے کچھ اور لوگ بھی جو دیرے سے جڑے رہے ہیں ان کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں جس طریقے سے یہ گرفتاری سنبھا ہو پائی ہے دیویند اس معاملے میں اب اس پوچھ ساتھ کے بعد کچھ اور نام بھی اجاگر ہو سکتے لیکن ایسائیٹ کی طرف سے اس طریقے کاروائی ہو رہی ہے اس کو لے کر کیا کچھ کہیں گے کیونکہ لگاتار اب گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور ابھی سلسلہ ختم نہیں ہو رہا ہے پانچکلا حصہ سے جڑے ہوئے لوگوں کی گرفتاری کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا ہے کیا کچھ اب پولس کے اور تیاری چلے یہ کس طریقے سے اس پورے معاملے کی تہب تک جا کر اس معاملے کو آخر ختم کیا جائے کیونکہ کافی لمبا وقت گزرتا جا رہا ہے اور گرفتاریوں پر گرفتاری ہو رہے ہیں لیکن پورا معاملہ ابھی سمٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے دیکھیں مرزا اس میں یہ جو پانچکلا کی وائلینس ہوئی تھی اس میں کھالی پانی پتیا سلسلہ کی ایک دو زلے کی لوگ نہیں تھے پورے حریانہ کے الگ لگ زلوں سے جو دیرے سے جڑے لوگ تھے اس کے علاوہ پنجاب کے لوگ تھے باہر کے بھی بہت سارے لوگ تھے جو پانچکلا کی وائلینس کی جو بہتنا ہوئی ہے اس میں وہ لوگ وانٹیڑ تھے پولیس ریکورڈ میں ان کے نام ہے کہ ان کی بھی بھومی کا رہی تھی 45 ممبری جو کمیٹی تھی جنہوں نے میٹنگ کی تھی 25 اگر سے پہلے جب بابا کو سی بی آئی کورٹ نے سجا سنائی تھی ان 35 ممبروں میں ابھی بہت سارے جیسے ڈکٹر آدیتے انسا ہے جو مکھے پر وقتا تھے وہ ابھی تک بھی پولیس کے ہاتھ نہیں آیا ہے اس کے علاوہ کچھ اور لوگ تھے جو الگ الگ شیطروں کے الگ الگ گیریے کے لوگ تھے اور الگ الگ بھومی کا میں تھے اس میں سمیں ضرور لگ رہا ہے اور ابھی چار شیٹ فائل ہوئی ہے اس کے علاوہ بھی جو جانچ پرطال ہے اس کا کوٹ میں پولیس کو جواب دینا ہوتا ہے ساری چیز ہوگا لہٰذا پانیپت سے جو پہلی گرفتاری ہوئی ہے پانچکلا ہنسا معاملے میں اس سے پوستہ سے یہ پتہ لگ چکتا ہے کہ پانیپت کے اور لوگوں پانیپت کے لوگوں کا کیا رول تھا یہ جو رنبیل سنگ گرفتار ہوا ہے یہ بلکل بلکل دیون